الحمدللہ الحمدللہ اللذی ہدانا لیل اسلام اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا اشہد واللہ سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ وآصہابه و ذریاته و اہل بیته و اہل طاعته و بارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدعوكم اول مرہ اتقشونہم فاللہ احق ان تقشو ان کنتم مؤمنین یہ سورة توبہ کی آیت نمبر تیرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کیا تم ایسے لوگوں سے جھنگ نہیں کروگے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور انہی لوگوں نے تمہارے خلاف پہلی مرتبہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی شروعات کی تھی اے مسلمانوں کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو قاتلوہم یعذبہم اللہ بے ایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ تم ان سے لڑو تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہاری مدد کریں گے اور ایمان والی قوم کے سینوں کو اللہ تعالیٰ چھنڈا کریں گے قاتلوہم وَيُدْهِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے دلوں کا غصہ دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور اللہ تو بڑے جاننے والے ہیں بڑی حکمت والے ہیں اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جو تم میں سے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے مَا کَانَ لِلْمُشْرِكِينَ اَنْ يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرَ اُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود اپنے عمل سے کفر کی شہادت دیتے ہیں یعنی اپنی ذات پر کفر تسلیم کرتے ہیں کافران نام اور عامال سے خود کی پیچان کراتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے عامال برباد ہو گئے اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے اوپر سے سلسلہ چل رہا ہے اس زمانے میں مکت المکرمہ میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا نہیں تھا مکہ کے قریشی کافر لوگ مشرک لوگ وہ مکہ کے اندر اپنی حکومت جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان مکہ کے قریشی کافروں نے ایک خطرناک کام یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے دراصل ان کا پلان تھا حضور کو قتل کر دینے کا اور اتنا بڑا خطرناک انہوں نے پلان بنایا کہ رات کے وقت پر حضور کا مکان چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا ہے شیطان نے ان کو مشورہ دیا ہے اور اس مشورے کی شیطان نے تائید کی کہ اللہ کے آخری نبی کو قتل کر دیا جائے اور قتل کرنے کے لیے پورے مکہ میں جتنے بھی خاندان تھے ہر ایک خاندان میں سے ایک ایک نوجوان کو بلائیا ہے تاکہ پورے مکہ کے تمام خاندان کے لوگ مل کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور وہ ناپاک پلان یہ تھا کہ جب پورے مکہ کے ہر خاندان میں سے ایک آدمی آئے گا تو پھر کوئی ہمارا بدلہ بھی نہیں لے سکے گا انتقام بھی نہیں لے سکے گا اس زمانے میں خاندانی رشتے داری کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی بہت گہری مدد کیا کرتے تھے ایسی مدد کرتے تھے کہ مکہ میں بعض لوگ جن کے پاس ایمان نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے داری ہے تو اس رشتے داری کی وجہ سے وہ لوگ مدد کرتے تھے یہ چچا ابو طالب کو دیکھ لو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان حضرت علی تو بہت پکے ایمان والے لیکن ان کے ابا ابو طالب رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہوتے تھے بہت محبت تھی حضور سے کہ میرا بھتیجہ ہے میں ان کا چچا ہوں حالانکہ زندگی پھر ایمان نہیں لائے چچا وہ طالب اتنی پیار اور محبت کی بات تھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایک گھر میں کام کرنے والی باندھی سوئیبہ داسی سوئیبہ اس کا نام تھا وہ ابو طالب کو خبر دینے آئی ابو طالب تمہارے مرہوم بھائی عبداللہ کی بیوی آمینہ کو لڑکا ہوا عبداللہ یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ جانی آمینہ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ جانی کہا ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور حضور کے اببہ تو انتقال کر گئے تھے حضور تو یتین پیدا ہوئے تھے تو جب وہ کام والی عورت سوئیبہ خبر لے کے گئی ابو طالب کے پاس تو ابو طالب نے امگلی سے اشارہ کر کے وہ سوئیبہ باندی کو کہا تو بہت بڑی خوشی کی خبر لے کے آئی کہ میرے مرہوم بھائی کی یہاں لڑکا پیدا ہوا جا میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں ایک داسی کو ایک باندی کو کام کرنے والی کو خوش خبری سنائی اس پر آزاد کر دیا اور یہ خوش خبری کس کی سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوں آتا ہے روایتوں میں کہ جس امگلی سے اشارہ کر کے ابو طالب نے وہ باندی کو آزاد کر دیا اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کو آخرت میں ہر ہفتے سوموار کے دن اس امگلی پر جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ پانی پھلا دے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے اس لئے جنت میں نہیں جائیں لیکن وہ جہاں ہیں عذاب میں تکلیف میں وہاں بھی جس امگلی سے اشارہ کر کے خوشی کی بات کئی حضور کے لئے آزادی باندھی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ ہر پیر کو پانی کا ایک قطرہ عطا فرماتے پیر کو حضور کی پیدائش مبارک ہوئے تھے تو اتنی بڑی بات تھی وہاں رشتے داری اور خاندان ان کو نبانے کے عرب میں تو ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر کوئی ایک آدمی نبی کو قتل کرے گا تو ان کے خاندان والے فیملی والے کٹن والے بدلہ لیں گے انتقام لیں گے اس لئے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ پورے مکہ میں جتنے کٹم ہیں خاندان ہیں فیملی ہیں ہر ایک میں سے ایک ایک آدمی کو بلاو اور سب بلا کر کے سب مل جھل کے نبی کو قتل کر دو تاکہ خاندان والے کٹم والے کسی سے بدلہ بھی نہیں لے سکے جس کو آج کی زباد میں کرنا چاہئے ٹوڑا شاہی کر دو تاکہ کیس کمزور بن جا رہے یہ ان لوگوں نے پلان بنائے اور شام سے پورے مکہ کے نو جوانوں کو جمع کیا سب نے چاروں طرف سے حضور کا مکان گیر لیا سب چاروں طرف آکھے کھڑے ہو گئے اسی وقت حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار کو اللہ نے بھیجا جاؤ جبرائیل ہمارے نبی کو کہہ دو یہ لوگ تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں اب تم مکہ سے نکل کر کے مدینہ چلے جاؤ چلے جاؤ مدینہ میں اللہ آپ کو سکون چین والی زندگی دیں گے وہاں چلے جاؤ تو ان مکہ کے ظالموں نے تو نبی کو قتل کرنے کا پلان بنا کر کے حضور کو وطن چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا تھا نبی کو نکالنے کا ناپا پلان بنایا ان ظالم کون آدمی اپنا وطن چھوڑتا ہے اور بھی وطن کیسا مکہ جیسا وطن جا کعبہ ہے زمزم ہے صفہ مروہ ہے مینار فمزدلیفہ ہے ساری برکتی جگہ ہیں نورانی جگہ ایسا وطن 53 سال ہو گئے زندگی کے بچپن سے لے 53 سال کی زندگی وہ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام ہے اور وہ ان ظالموں نے ظلم کر کے زبر دستی نکالا ایک تو آدمی وطن چھوڑتا ہے خوشی خوشی کہ چلو اپنے وطن سے زیادہ اچھی جگہ فاپلا جگہ رہنے کے لائک ہے وہاں اچھی میری روزی ہے کاروبار اچھا ہے آب و ہوا اچھی ہے کھیتی باڑی اچھی ہے وہاں کا موسم ماحول اچھا ہے دین داری ہے اچھا دین اسلام ماحول ہے آدمی خوشی خوشی ہجرت کرے وہ الگ بات ہے یہاں تو ان ظالموں نے نبی کو مجبور کیا مکہ چھوڑ کے جانے پر پریشان کرنے کی شروعات انہوں نے کی نبی اور صحابہ کو دکھی کرنے کی شروعات انہوں نے کی یہ چھڑچار کرتے نبی کو نکلنے کے لیے تو اللہ ایمان والوں کو فرماتے ایسے ظالموں سے تو پھر تم کو بدلہ لینا چاہے اور درومت ایمان اور در کبھی ایک دل میں جمانی ہو سکتے اللہ سے درہ کر ہو اللہ کا ڈر ہو چاہیے اور جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو گا وہ کبھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرے گا آج دنیا میں ہم لوگوں کے حالت یہ ہی ہوگی انسانوں سے ڈرتے کوئی کام ہو تو کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے انسانوں سے ڈرتے لوگ کیا کہیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھنے چلو ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ جمعہ سے جمعہ بھی نہیں دکھتا ہے لوگ باتیں کریں گے اسی لئے نماز پڑھنے چلو تو نماز اللہ کے لئے تھوڑی ہوئی لوگوں کے واسطے ہوئی اس پر ثواب نہیں ملا کرتا اللہ سے نہ ڈرے اور دنیا سے ڈرے یہ ایمان والا نہیں کر سکتا ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق سے نہیں ڈرتا ایمان والا تو اس آیت میں یہی سبق دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہو کسی مخلوق سے مر درو انسانوں سے مر درو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والا ان مکہ کے ظالموں سے مقابلہ کرو اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دیں گے اللہ ان کو رسوہ کریں گے تمہاری مدد کریں گے تمہارے دلوں کے اندر جو غصہ ہے وہ اللہ اس کو ٹھنڈا کریں گے دیکھو یہ دنیا کا قانون ہے کوئی آدمی کسی کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے کمزور آدمی سان کر لیتا ہے اس کے دل کے اندر غصہ بھرا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ظالم میرے اوپر ظلم کرتا ہے اور میں کمزور ہوں میرے پاس طاقت نہیں ہے پاور نہیں ہے کہ میں مقابلہ کروں پچھارا دل دل کے اندر غصہ لیے ہوئے بیٹھتا ہے جب موقع آتا ہے تو پھر وہ اپنا دل کا غصہ اور بھڑاس نکالتا ہے اور یہ بہت خطرنا غصہ ہوا کرتا ہے اس لیے کبھی کسی کے اوپر ظلم مت کرو دنیا میں حالات اور دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی آج تم نے دن پر ظلم کیا کل ایسے حالات آ جائے گدے کو باپ کہنا پڑے ایسے حالات آ سکتے اور اس وقت جس پر تم نے ظلم کیا ہے وہ دل کی بھڑاس نکالے گا دل کا غصہ نکالے گا کسی پر ظلم نہیں بعض لوگ طاقت کے نشے میں مال کے نشے میں آگر کمزوروں پر ظلم کرتے تو مظلوم بیچانہ سان کرتا ہے سان کرتا ہے کتنا سان کر ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ غصہ قابل سے بار ہو جاتا ہے اور ما شاء اللہ مسلمان بہت سہن کرتے بہت سبر کرتے لیکن ایک بات ذہن میں رکھ رہی ہو مجبوری کے اندر سہن سبر نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لئے سہن سبر ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ راضی ہو جائے اس لئے ہم سہن کرتے سبر کر دے کہ میں کر سکتا ہوں غصہ نکال سکتا ہوں کسی طرح بھی بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں بدلہ نہیں لوں گا غصہ نہیں نکال لوں گا کیوں میرے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کہ میرے اللہ مجھ سے خوش ہوتا ہے اس لئے تو مجبوری کا سبر سہن راضی کرنے کے لئے سبر سہن کرو تو اللہ ہم سے محبت اور پیار کرے اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ اللہ خوش ہو جائے گی اللہ کے لئے سبر اور سہن کرے دو اور دیکھو ایک بہت بڑی بات یاد رکھو جو آدمی حق پر ہے اس کا حق ہے پھر بھی فتنے فساد لڑائی جگڑے سے بچنے کے لئے حق چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو چھوڑ دیا اس سے بہتر نعمت عطا فرماتے یہ قائدہ یاد رکھ لو زندگی میں بہت کام آئے گا تم حق پر ہو بھائی سے لینے کا ہے بہن سے لینے کا ہے کسی سے حق لینے کا ہے حق پر ہو تم لیکن جگڑے فتنے فساد سے بچنے کے لئے چھوڑ دو اللہ کے واسطے تو جو جو نے چھوڑ دیا اس سے بہتر اللہ تم کو دنیا میں عطا کریں آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا دنیا میں بھی اللہ اس سے بہتر دیں گے اور اگر تم کو زندگی میں نہیں ملا تو یقین رکھو اللہ تمہاری اولاد کو اس سے بہتر عطا کریں اور کتنے اللہ کے نیت بندوں کا اس پر تجربہ اور انوبار حق چھوڑ دیا حق پر تھے لیکن حق چھوڑ دیا اللہ کے لئے چھوڑ دیا کہ بھئی یہ جگڑا ہم کو پسند نہیں ہم حق چھوڑ دیتے تو اللہ ان کو یا ان کی اولاد کو جو چھوڑ کریں گے اور جو لے لینے والے ہوتے حق دبانے والے غلط چیز زیادہ نہیں چل دی غلط چیز زیادہ چل دی نہیں تھوڑے دن تک تھوڑا اچھا لگتا ہے پھر آدمی ایسے نقصان میں پڑتا ہے ایسے نقصان میں پڑتا ہے کیک کے روٹی اور دانے کا محتاج ہو جاتا ہے طور پر یہ جو وارسائی کے جگڑے ہوتے ہیں اببہ کی پروپرٹی میں یہ حق ملے یہ ملے وہ ملے مسئلے کے مطابق مانگو مل جاوے شکریہ لڑائی جگڑے کے چکر میں مت پڑو اللہ کے لئے حق چھوڑ دو جگڑا فتنہ سے بچنے کے لئے اللہ آپ کی اقل سے آگے سوچ سے آج کے وچار سے آگے اللہ تلہ تن کو عطا دریں گی ایک مثال اس کے ایک داخلہ دعا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو دشمنوں نے شہید کر دیا چار خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت جس دن دشمنوں نے حضرت علی کو شہید کیا تو حضور کے انتقال میں تیس سال میں چھ مہینے ابھی واقع تھے ساڑھے اگنتیس برس ہوئے تھے جس دن حضرت علی شہید ہوئے اور نبی کریم صل اللہ علی وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد نبیوں والے طریقے پر خلافت حکومت تیس سال دنیا میں رہے گی پھر بادشاہوں کا دور جیسا زمانہ آ جائے گا تیس سال نبیوں کے طریقے پر دنیا میں خلافت رہے گی میرے بعد حضرت عبو بکر کا زمانہ ہوا حضرت عمر کا ہوا حضرت عثمان کا ہوا اور حضرت عالی جز دن شہی ہوئے ساڑھ اگنتیس سال ہوئے تھے چھ مہینے پاک تو لوگوں نے حضرت عالی کے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا حضرت سید حسین کے بڑے بائے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری اسلامی حکومت وہ چھ مہینے اتنی بڑی دنیا کی حکومت کے وہ بادشاہ رہے امیر رہے خلیفہ رہے بہت بڑی حکومت حضرت عبقر صدیق کے زمانے میں دنیا فتح ہونا شروع ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں تو دنیا عادی بھتا ہو گئی حضرت عثمان کے زمانے میں پونی چھ مہینے رہے خلسی بڑی چھ مہینے گزرے تیس سال پورے ہو گئے تو اسی دن انہوں نے راجی نامہ رکھ دیا چھوڑ دی خلافت حکومت کہ بس میرے نانا جان نے فرمایا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا تیس سال نبوت والے طریقے پر خلافت رہے گی تیس سال پورے ہو گئے اب میں خود چھوڑ دیتا ہوں یہ کرسی نہیں چاہیے آدھا نہیں چاہیے خود اٹھ گئے حق چھوڑ دیا تو امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی حق پر ہونے باوجود تو اللہ نے ان کو نقد انام یہ دیا کہ آخری زمانے میں دنیا میں حضرت امام مہدی آئیں گے وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے آئیں گے حضرت مہدی جن کا دنیا اندزار کر رہی ہے وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے آئیں گے دیکھو اللہ کے نام پر کوئی قربانی دے ہو تو خدا کیسے نواز دے ہو اس کو حق چھوڑ جگڑے کے لئے فتنے کے لئے جگڑہ نہیں چاہیے ہم کو فتنہ نہیں چاہیے شانتی اور امن سکون کے ساتھ ڈال لوٹی ملتی ہو وہ لڑائی جگڑے والی مرگی سے اچھی وہ ٹینشن نہیں چاہیے سکون سے اللہ کے لئے جگڑے چھوڑ خدا نواز یں گے وعدہ ہے اور اللہ تعالی تمہارے دلوں کی اندر جو گصہ ہے اے ایمان والو ان مکہ کے ظالموں کے بارے میں اس کو نکالیں گے ساپ کریں گے اور ان مکہ کے ظالموں میں سے بہت سو کو اللہ ایمان دے دیں گے اور خدا کا وعدہ پورا ہو گئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم بھی دعا کر دے جو نو علیہ سلام نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارد من الكافرین دیار اللہ زمین پر ایک کافر کا بھی گھر باقی مت رکھو خدا نے دعا قبول کر لی ایک کا بھی گھر باقی نہیں رہے اگر حضور ایسی بد دعا کر دے دے کہ اللہ مکہ میں کسی ایک کافر کا بھی گھر باقی نہیں رہے جس اللہ نے حضرت نو کی دعا قبول کی ہو میرے حضور کی دعا بھی قبول کر لیتے پر مکہ میں شیلاب آجاتا طفان آجاتا پانی کا اور سارے مکہ والوں کو دبو کے اللہ ختم کر دیتے حضور نے ایسی بددعا نہیں مانگی اور رحمت اللہ عالمین یہ نہیں مانگی کہ جتنے خطرنا زیریل کیڑے تھے کہ ان کو ختم کرو باقی دوسرے لوگ جو ہے اللہ ان کو ایمان دے دیں گے مکہ کے بڑے بڑے خطرنا ڈینجر ڈینجر کافر سردار وہ سب کو ایمان ملا اور صحابی بن گئے آپ انداز لگاؤ کہ ابو جہل کے دوسرے سال میں حضور ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے دوسرے سال میں ابو جہل تو گیا بدر میں اس کو قتل کر دیا پھر مکہ کا لیڈر اور سردار بن ابو سفیان تین چار پانچ چھ سات آن چھ سال سردار رہے ابو سفیان پہلے بھی سردار ہی تھی لیکن تھوڑی کم ابو جہل کے مرنے کے بعد پوری سردار یہ ابو سفیان کے ہاتھ میں آدھ چھ سال کتر دشمن حضور کے لیکن خدا کا معاملہ دیکھو کیسے نوازتے اللہ ہجرت کا آٹھوہ سال ہے مکہ فتح ہو رہا ہے اور ابو سفیان کا دل بھی فتح ہو آیا اور وہ ایمان لارے ایمان قبول کر لیا اور آج ہم اکرام سے کہتے ہیں حضرت ابو سفیان ربی اللہ تعالی نے کتنی بڑی رحمت ہو گئے ان کے ارے ابو جہل کا سگ بیٹا اکرمہ ابو جہل کا لڑکا نام اکرمہ جب حضور مکہ پہنچے ہجرت کے آنٹویں سال تو اس کے دل میں تو بہت گصہ بہت گصہ باپ جیسا اس کا گصہ بھی اس لئے کہ ابو جہل کا گصہ اتنا لینجر کہ جب وہ مرن زخمی ہو گیا ڈھیلا پڑ گیا زمین پہ گیر گیا آخری سانس چل لہی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عبداللہ نے اس کے پانس گئے مرتے مرتے بھی حضور کے بارے میں اس کے دل میں گصہ کم نہیں ہوا کیا کہتا ہے کہ محمد کو کہہ دینا کہ میرے دل کے اندر تمہارے بارے میں آج اتنا گصہ ہے جتنا زندگی پر کبھی نہیں تھا مرتے مرتے بھی ایسا کہلوار ہے اس لئے اس لئے کہ فیرون سے بھی ڈینجر ابو جہل تو فیرون تو مرتے مرتے کلمہ پڑھنے لگاتا لیکن وہ کلمہ قبول نہیں ہوا مرتے وقت کا کلمہ آخری وقت میں فرشتے عذاب کے آگئے عذاب کے فرشتے نہیں کرے اب وہ کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ قبول نہیں ہوا کرتا لیکن فیرون سے بھی خطرناک ثابت ہوا تو بیٹے کے دل میں بھی ایسا ہی ہوگا اکرمہ وہ بھاگ گیا حضور مکہ پہنچے یہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا اکرمہ وہ بیوی ایمان لائے بہت سی بیویاں شوہروں کے لئے رحمت بن جاتی ہے وہ بیوی گئی پیچھے پیچھے کلاش کرتی 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 گئی اور سمجھا بجھا کے پکڑ کے لائے اور بیوی نے عجیب بیوی اکرمہ کی اللہ اکبر وہ بھاگا جدہ سے آگے دریہ میں بیٹھا تھا کشتی میں وہاں دریہ سے پکڑ کے لائے ان کی بیوی سمجھا گئے اور بیوی مسلمان اندازہ لگاؤ ایک تو شوہر کو سمجھا بجھا کے لائے دوسرا کیا بہت دن ہو گئے تو وہ زمان آجت ترک کی طرح تھوڑا کہ دو گھنڈے میں جدہ گئے نہیں آگئے اتنا دور جدہ جاتے دو دن لگے ہوں گے تین دن اور وہ کب سے بھاگ گیا تھا کتنے دن ہو گئے اب بھی شوہر کو سمجھا کے لائے تو راستے میں شوہر کہہ رہا ہے کہ بیوی ہے تُو میری مجھے تیرے ساتھ ضرورت پوری کرنی ہے اپنے تو بیوی کیا کہتی ہے کہ میں ایمان والی تُو ایمان لایا نہیں ہے اس لئے اکیلے میں بھی میں تجھے اپنے ساتھ سونے نہیں دوں گی کیسا ایمان ان صحابی عورتوں کا پہلے کلمہ پڑ حضور کے پاس چل معافی مانگ پھر کلمہ پڑے وہاں تک شوہر بیوی والا تعلق نہیں رکھنے دوں گی ساتھ منع کر دیا کیسا ایمان ہوگا ان لوگوں کا اکرمہ کو بھی پکڑ کے لائی بھی اور اس کو بھی کلمہ پڑایا آج ہم کہتے حضرت اکرمہ ابن ابی جاہل رضی اللہ تعالی باکتر کافر بیٹا ایمان والا بن گئے اکرمہ ویتوب اللہ علا من یشاء خدا جن کے اوپر چاہتے رحمت کی نظر ڈال کے ایمان دے دیتے آگے اللہ تعالی فرماتے کہ ہم تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے کہ تمہارے ایمان کا امتحان کیسے ہوگا کہ نماز تو ہے فریضہ بہت اچھا فریضہ لیکن ایمان کا امتحان ہوگا جہا دین کے لیے جان مال کی قربانی دینے کا نمبر آوے جاہد من جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ ایمان کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا کہ جان ہی تو ہے اللہ نے دیا ہے اللہ مانگ رہ دے دو خرج کر دو اللہ کے نام بے صدقہ کر دو خیرات کر دو اور دوسرا ایمان کا امتحان ہوگا کہ تم کس کے ساتھ دل سے محبت رکھتے مومن مومن سے دل سے محبت رکھ ایمان والا ایمان والے سے دل سے محبت رکھ یہ بھی اس کے ایمان کے امتحان کا موقع ہے اور کسی کے ساتھ اسلام اسلام نظام اسلام حکومت خلافت کے راز کی باتیں کرنی ہو تو صرف ایمان والے پرائے کے ساتھ بلکل نہیں ایمان والو جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ کو پوری خبر ہے اکیلے میں کرو چھکے کرو مجمع میں کرو تنہائی میں کرو کہیں بھی کوئی بھی عمل کرو کوئی بھی کام کرو کوئی بھی بات بولو اللہ کو اس کی اور جب خدا کو خبر ہے تو کاروائی بھی خدا کریں گے پوری خبر خدا کو کاروائی بھی کریں اللہ جو نیک کام کیا نیک بات بولی اس پر اللہ سواب دیں جنت دیں گے جو بری بات بولی برے کام کی اس پر اللہ سزا دیں گے جہان نم دیں گے اسی لئے یہ خیال بات ہم بولتے ہیں اللہ کو اس کی پورے پوری خبر ہے ہر وقت اس کا دھیان رکھو تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اللہ ہمیں اس آیت کا استہزار اور دھیان نصیب فرماؤ یہ جائیپور والے پیر صاحب حضرت مالانا فضل الرحیم صاحب مجددی ان کی والدہ کا انتقال ہو گئے ہے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کے درجات کو اللہ تعالی جنت الفردوس کے اندر بلند فرمائے گلام رسول محمد قاسم پٹیل کا انتقال ہو گئے اللہ تعالی ان کی بالبال مغفرت فرمائے ان کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو اللہ جنت الفردوس میں بلند فرمائے دیاقت علی گلام علی لوٹی والا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرمائے پوری امت کے بیماروں کو اللہ مکمل شفا اتا فرمائے جرود شریف سبحان بہا راہمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ زندگی کا ہر کام پیار آقا تازدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے حاسدوں سے مخالف سے فتینوں سے شریر سے موزی انسانوں سے موزی جانور سے موزی مخلوقات سے آفاد بلایا مسائب و علام سے اے اللہ ہم سب کی مکمل حفاظت فرماؤ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرماؤ پوری دنیا کی ایمان والوں کی حفاظت فرماؤ اے اللہ انسانیت کو ہدایت عطا فرماؤ تمام انسانوں اور جنات کو ایمان عطا فرماؤ ہمارے ملک امن و امان قائم فرماؤ کتنے فساد سے حفاظت فرماؤ اے اللہ اے موطل فرماؤ دیجئے اے اللہ ان کو بھی ایمان عطا فرماؤ دیجئے اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کے حاصری عطا فرماؤ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ اجڑو ہوئوں کو آباد فرماؤ بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ مقدمات میں ماخوزوں کو بری فرماؤ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ جو جس مسئیبت میں ہے اپنے کرم سے نجات عطا فرماؤ جن پر جنات جادو ان کے اثرات ہے نظر بد ہے ان کو بھی شفا عطا فرماؤ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مخفرت فرماؤ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماؤ کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرماؤ زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لئے ہمیں قبول فرماؤ لیجئے ہماری اولاد اور نسلوں کو قبول فرماؤ لیجئے جو مرتد بن گئے یا بنا دیئے گئے ان سب کو دوبارہ ایمان عطا فرماؤ دیجئے اے لا ارتداد سے امت کی حفاظت فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے جن شدور سے بنا چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ ہمیں اپنے متقین صالحین مخلصین متوازنین زاکرین مندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیلی و صلی اللہ رئی